ہلو فرینڈز آج ہم ایک بزنس کے بارے میں بات کریں گے یار کہ اس بزنس سے آپ یار لاکھوں روپے کما سکتے ہیں مہینے کے اور ابھی اس بزنس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک دن کا کتنا پروفٹ کما سکتے ہیں پھر ایک مہینے میں کتنا کما سکتے ہیں اور ایک سال میں کتنا کما سکتے ہیں اس بزنس ہے یار کم سے کم آپ ایک دن کا پروفٹ پندرہ سے بیس ہزار کما سکتے ہیں یا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کام کتنا کرتے ہیں اگر آپ ورکرز کو ہائر کرتے ہیں پوری اچھی طرح سے کرتے ہیں تو آپ شاید لاکھ روپے بھی اس سے ایک دن کا کما سکتے ہیں یہ صرف آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ محنت کتنی کرتے ہیں تو یار یہ بزنس ہے یار باکس میکنگ کا اب آپ کو سن کے لگا ہوگا یار یہ ایک تھوڑا عام ہے اور اسے بنانے کا تھوڑا خرچہ بغیرہ آئے گا باکسز کو تو میں آپ کو بتا دوں یار باکس میکنگ کا بزنس بلکل ہی صحیح ہے اس کے بیچے آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا مڑے گا آپ کو باکسز بنانے یار مٹھائی کے باکسز بنائیے شوز بغیرہ کے باکسز بنائیے جس بھی ٹائپ کے آپ باکسز پروائیڈ کر سکتے ہیں لوکل انڈسٹریز کو تو جہاں پھر اگر آپ بڑے برینڈز سے ساتھ ٹائپ کر پائیں تو آپ ان کو بھی باکسز پروائیڈ کرا سکتے ہیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں یار کی باکسز پروائیڈ کرانے کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے ہوگا ہمیں بیسیکلی ایک مشین چاہیے ہوگی جس سے ہم باکسز کو پروائیڈ کرا سکیں باکسز کو بنا سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس مشین سے ہم باکسز بنا رہے ہیں اور آپ کو پتا کرنا ہوگا یار راو مٹیرل کے بارے میں اب میں آپ کو پتا دوں اس کا جو راو مٹیرل ہوتا ہے وہ بیس روپے کلو ہوتا ہے اور بیس روپے کلو جو راو مٹیرل ہوتا ہے ایک کلو راو مٹیرل سے ہم ایک گرام کا اگر باکس بنائیں جو کی مٹھائی کا باکس ہوتا ہے ایک گرام کا وہ ہم نو سو باکسز بنا سکتے ہیں اور اس باکس کو مدے سے ایک سے دو روپے کلو مدے سے بیش سکتے ہیں ایک سے دو روپے کلو نہیں ایک سے دو روپے پر پیس تو اگر ہم نو سو باکسز بنا لیں تو آپ لیٹ کر لیں آپ کلکولیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اٹھارہ سو روپے کما سکتے ہیں صرف بیس روپے انویس کر کے تو آپ دن میں کتنے بھی باکسز بنا سکتے ہیں آپ ایک گھنٹے کی جو کپیسٹی ہوتی ہے مینیفیکچرنگ پاور ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نو سو باکسز تو آپ اس حساب سے کلکولیٹ کر لیجئے کہ آپ دن میں کتنے گھنٹے مشین چلائیں گے اور کتنا پروفٹ کمائیں گے اگر ہم ایوریز دیکھ لیں اگر آپ بارہ گھنٹے بھی مشین چلاتے ہیں تو ایک گھنٹہ مشین چلانے سے آپ کو لگ بھگ کلکولیٹن میں ایزی کے لیے ہم لگا لیتے ہیں کہ دو ہزار پروفٹ ہوتا ہے اور بارہ گھنٹے اگر مشین چلتی ہے تو آپ چوبیس ہزار ایک دن کا مدد سے کما سکتے ہیں اور آپ کو یہ سمان بیچنا کس کو ہے کس کو دینے ہیں آپ کو یہ باکسز تو اس کے لئے آپ کانٹیکٹ کر لیجئے جیار لوکل مٹھائی کی دکانوں سے اور ان کا ڈیزائن وغیرہ پتہ کر لیجئے کہ ان کو کس ٹائپ کے باکسز چاہیے اور ان کی ریکوائرمنٹس دیکھ لیجئے پھر آپ لوکل ہلوائیوں کو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں لوکل کچھ برینڈڈ دکان ہوتی ہیں جو کی لوکل ہی ہوتی ہیں پھر ان کا ایک برینڈ بن گئے ہوتا اور سیٹی کے بیچ میں آپ ان سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کو بھی باکسز پروائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی کسی سے باکسز خرید رہوں گے پر آپ ان کو اس پرٹیکولر آدمی سے سستم باکسز دے کے اس بزنس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہو تو یہ بزنس یار لاکھوں کا بزنس ہے اس میں آپ لاکھوں روپے ایک دن میں کما سکتے ہیں صرف آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں تو چلو یار دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اگر چینل اچھا لگا ہو تو اسے سبسکرائب کر دیں اور اگر دماغ میں کچھ بھی کوششن ہو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اس بزنس سے ریلیٹڈ تو آپ اسے کر دیں میں ہر کمینٹ کا کرتا ہوں یار